موسیقی اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں نولیچ انسائیڈ فریکس کسی بھی ٹیم کی کامیابیوں میں ٹیم لیڈر کا ایک اہم کردار ہوتا ہے جو کہ ہر طرح کے حالات میں ٹیم کو آگے لے کے بڑھتا ہے بھائر کا پریشر جو بھی ہو لیکن گراؤن میں کپتان سارے پریشر کو جذب کرتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے مایانس کپتان اور حالیہ پاکستانی ٹیم کے تینوں فارمیٹس میں ریپیزنٹ کرنے والے کپتان سرفرا زحمت کی بائیوگرافی کو چانیں گے انہوں نے پاکستان کو چیمپین ٹروفی جدا کے بھولا کا نام روشن کیا تو پرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم کپتان سرفرا زحمت کی ابتدائی زندگی اور کرکر کی زندگی کے کچھ حقائق لے کر آئے ہیں جو کہ آپ کو جاننے میں بہت دلچسپی لگئے بات یہ ہے کہ اتنی ان کو اہمیتی سے نہیں دی گئی ہے کیونکہ آج ہر نام پہ سرفرا زحمت کا نام ہے انہوں نے پاکستان کو چیمپین ٹروفی جدا اور وہ قومی ہیرو ہیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے ان کی ابتدائی زندگی کے مطلق جانتے ہیں پرینڈز سرفرا زحمت کراچی میں 22 مئی 1987 کو پیدا ہوئی یہ ایک اردو سپیکنگ فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے گھر کا محول بہت مذہبی تھا ان کا بچپن میں حفظ قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسہ میں بیج دیا گیا آپ کو یہ جان کے بہت حیرت ہوگی کہ انہوں نے اپنے دس سال کی عمر میں ہی حفظ قرآن کر لیا تھا اس کے بعد سکول کی تعلیم کا آغاز کیا اچھے مارک سے سکولنگ مکمل کی لیکن پرینڈز یہ سکول میں کرکر نہیں کھیلا کرتے تھے آپ کبھی کبار اتوار کی چھوٹی والے دن یہ کرکر کھیل لیا کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنی کالیج میں ایڈمیشن لیا کالیج میں ایک اچھے کرکر کے دور پر جانے جاتے تھے اور کالیج میں اچھے مارکس کے ساتھ اچھی کرکر بھی کھیلی اور کالیج کو انٹرا کالیج میں اپنی ٹیم کو چیمپین بنوایا ان کو بچپن سے وکٹ کیپنگ اور بیٹسمن بننے کا شروع تھا سو انہوں نے انیویسٹی میں ایڈمیشن لیا اور ادھر بھی اپنی کرکر جاری رکھی اور ایک اچھے کرکر کے طور پر نمودار ہوئے انہوں نے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کی جو کہ ایک ویل ریپیٹیٹڈ ادارے سے حاصل کی جن کا نام عمر باشا انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالجی سے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری اور ایک اچھے سی جی بی 3.5 سے ڈگری مکمل کی یونیسٹی میں ان کو بہت اچھی کرکٹ کھیلنے کو ملی اور چیمپئنس اپنی ٹین کو چیمپئنس بنائے ویورس ان کا تعلق کراچی کے ایک بہا اثر فیملی سے ہے یہ شکیل احمد صدیقی کے بیٹے ہیں جو کہ پاکستان کی چند بڑی پبلشنگ کمپنی میں سے ایک ہے تو یہ ایک ویل ریپیٹیٹیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں دوستو کولیج اور یونیسٹی لیول پہ اچھی کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے صرف راز احمد کو کراچی کے چند بڑے کلپس کی طرف سے کرکٹ کھیلنے کا موقع ملا لیکن یہ بینل قومی سطح پر تب نمودار ہوئے جب ان کو سال دو ہزار چھے میں انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کے لیے کپتان بنایا گیا یہ موقع تھا کہ جب صرف راز احمد اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو منواتے اور ایک قوم کو فتح دلواتے دوستو فائنل میں پنچائے انہوں نے ورلڈ کپ کی ٹیم کو اور فائنل میں انہوں نے انڈیا کو ہرا کر ورلڈ کپ کے ٹائٹل اپنے نام کیا دو ہزار ساتھ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی انڈیا سے سیریز چل رہی تھی تو وکٹ کیپر بیٹسمن کامنا نکون انگلی کی چوڑ لگنے کی وجہ سے ٹیم سے ڈروپ اٹھ ہو گئے اور سفراز احمد کو موقع ملا کہ وہ پاکستان کو ریپیزینٹ کر سکے لیکن ان کی بیٹنگ آنے سے پہلے ہی پاکستان جی چکا تھا تو ان کی بیٹنگ کرنے کا موقع ہی نہ ملا تو ورس اس کے بعد ان کو دو ہزار آٹھ میں ایشیا کم میں کھلانے کا موقع ملا اس کے بعد ان کو کافی ٹیم سے کافی وارڈ ان کو ٹیم سے ان اور آٹھ کیا گیا انہوں نے دو ہزار دس میں ٹی ٹونٹی اور ٹیسٹ میچز کا ڈیبیو کیا اکمل برادران کی وجہ سے سرفراز احمد کی ٹیم میں جگہ نہ بن سکی انہوں نے اپنی بیٹنگ سے بہت سے عظیم کرکٹرز کو متاثر کیا ہوا تھا لیکن ان کی ٹیم میں موقع نہ مل سکا آخر ان کو ورلڈ کپ دوزار پندرہ میں ان کو ورلڈ کپ کیلئے ٹیم کا حصہ بنایا گیا لیکن پہلے چار میچز میں ان کو کھیلنے کا موقع نہ ملا انفورچنیٹل پاکستان وہ پہلے چاروں میچز ہار چکا تھا پھر پانچ میں میچ میں ان کا سوت افریقہ کے خلاف کھیلنے کا موقع ملا انہوں نے اپنے پہلے میچ میں 49 رنز بنائے اور چھے کیچز لے ایڈم گلکریس کا ریکورڈ برابر کیا یہ ہر زبان پر سرفراس کا نام تھا اسے اگلے ہی میچ میں آئی لینڈ کے خلاف انہوں نے ناقابل شکست سینچری ماری اور 101 رنز کا سکور بنایا اور تب سب زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ سرفراس دوکہ نہیں دے گا 2015 میں کپتان مصبول حق ون ڈے سے ریٹائر ہو گئے تو پاکستان کرکر بورڈ نے ازر علی کو ون ڈے کا کپتان بنا دیا اور سرفراس احمد کو وائس کپتان بنا دیا ازر علی کی کپتان نہیں کوئی خاص نہ تھی جس کی وجہ سے سرفراس احمد کو 2017 میں کپتان بنا دیا گیا اور پھر ان کو اسی سال میں دو ماہ بعد ٹی ٹوٹی کا کپتان بھی بنا دیا گیا تو انہوں نے پی سی میں جو کے 2016 والا ایڈیشن تھا انہوں نے کوئٹا کی کپتان نہیں کرتے ہوئے ٹیم کو فائنل تک پہنچ آیا لیکن یہ جیت نہ سکے لیکن اپنی بہت سلاحیت کی وجہ سے کوئٹا کی ٹیم کو فائنل تک پہنچ آیا ویورز ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ نہیں تھا ان کا سب سے کارنامہ بلکہ کچھ اور تھا انہوں نے چار ہی ونڈے میچز میں کپتانی کی تھی کہ ان کو چیمپین ٹروفی 2017 کے لیے انگلینڈ جانا پڑ گیا اس وقت پاکستانی ٹیم نہ تجربہ کار کھلاریوں پر مجتمل تھی یہ اپنے پہلے ہی میچ میں انڈیا سے بری شکست سے ہارے اس کے بعد سرفراز نے پریس کانفرنس میں اپنے چانے والوں کو مخاطب کیا کہ وہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے قوم کی دعاوں سے ٹیم کی لگن سے اگلے سارے میچز پاکستان کی ٹیم جیتی اور سرفراز 11 فائنل میں پہنچ گئی وہاں ان کا مقابلہ پھر روایتی حریف بارت سے تھا اور اس بار ان کی کپتانی ویرات کولی کر رہے تھے سرفراز کی قائد آنہ صلاحیتوں کی وجہ سے بارت کو موں کی کھانی پڑی اور پاکستان نے پہلی بار چیمپئن ٹروفی اپنے نام کی تو یوں یہ پاکستان میں چیمپئن ٹروفی لانے والے پہلے کپتان بن گئی ان کا بہت ہی کچھ قسمت کپتان کہا جاتا ہے ان کی کپتانی کی تاریخ کپتان عمران خان سر ویبر ریچرز کمار سنگا گارا اور بہت سے نام اور کھلاریوں نے کی ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی آزی اور ان کے چہرے سے کبھی تکبر نمائی نہیں ہوا یہی ان کی کامیابیوں کی وجہ ہے ان کی شادی 2015 میں ہوئی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام عبداللہ ہے امید ہے صرف راز پاکستان کو مزید کامیابیاں دلائے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کا اضافت ویڈیو کو لائک کر کے کمینٹ کر کے کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ